بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرولوجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون کون سے زارٹک سائنس جو ہیں وہ اچھے دوست ہوتے ہیں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کمپیٹیبلیٹی کے فلاں برج جو ہے دوسرے برج کے ساتھ بہت اچھی کمپیٹیبلیٹی رکھتا ہے لیکن آج کا جو پروگرام ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم مختلف کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک پیار محبت کا پہلو پایا جاتا ہے اور دوستی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اگر ایک انسان اچھے عامال کرتا ہے یا برے عامال کرتا ہے یا ویلن کہہ لیں ایک فلم میں اگر کوئی ویلن ہوتا ہے تو اس کی اپنی برادری کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ بہت کلوز ہوتا ہے اور دوستی جو ہے کافی ہوتی ہے تو جناب مثال تو میں نے ویلن سے دے دی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام زارٹک سائنس جو ہیں ان کے اندر دوستی کا پہلو کتنا ہوتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے برجے ہمل کے بارے میں ایریز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایریز والے لوگ اصول پسند لوگ ہوتے ہیں اپنی دوستی کے اوپر کبھی بھی کمپروائز نہیں کرتے اگر ان کو زندگی میں کوئی شخص بہت زیادہ پسند ہو اور ان کا بہت قریبی ہو بہت ہی کلوز ان کا فرینڈ ہو تو مرنے تک ساتھ نباتے ہیں اور کبھی بھی اپنا رشتہ ناتا جو ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے اس کے بعد ہم برجے سور ٹارس والوں کی بات کریں تو ٹارس والے بھی اپنے اندر بہت ساری کوالٹیز رکھتے ہیں اور کسی بھی انداز میں اپنی دوستی کو کھونا نہیں چاہتے یقین کریں کہ جب کوئی دوست ان سے ناراض ہو جاتا ہے یا روٹ کے چلا جاتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر سے روح نکل گئی ہے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں ہمیشہ ساتھ نبانا چاہتے بھی ہیں اور ساتھ نباتے بھی ہیں لیکن کبھی کبھی کسی ایسے شخص کی باتوں میں آ کر اپنی دوستی کو خود سے بھی خراب کر بیٹھتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے برجے جوزہ والوں کو اگر ہم دیکھیں تو جمنائی والے لوگ اپنے اندر بھی بہت ساری خوبیاں رکھتے ہیں اور جہاں تک ہم دوستی کی بات کریں تو جناب یقیناً بہت اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ان کا مفاد ضرور چھپا ہوتا ہے کہ ان کو دوستی سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو اگر ان کا دوست ان کے لیے وقت کا زیادہ بنتا ہے ان کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے اور ان کی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے کوئی فائدہ ایون کو مشورہ بھی نہیں دیتا تو یہ ان لوگوں کو اپنا دوست رکھنا پسند نہیں کرتے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے سرطان کی تو برجے سرطان والے لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے دوست بناتے ہیں بہت سارے لوگوں کو زندگی میں شامل کرتے ہیں ان کی زندگی سے بہت سارے لوگ نکل بھی جاتے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں اور جب ملتے ہیں بہت عرصے کے بعد ان کی شکل دیکھ کے ان کو نام ان کا یاد آ جاتا ہے لیکن جس وقت جس حال میں ہوں اور جس کے ساتھ بھی ان کی کمیٹمنٹ ہو اس کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں ہوا کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک پل میں کہیں تو دوسرے پل میں کہیں لیکن جس کے ساتھ وقتی طور پر دوستی میں ہوں اس سے دوستی بخوبی نباتے ہیں اور اس کو انجام بھی دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے اسد کی برجے اسد والے لوگ دوستی رکھنے میں تھوڑے سے سیلفش ہوتے ہیں یہ میں پوزیٹیو انداز میں کہوں گا سیلفش اسی لیے کہ ہمیشہ یہ اچھے دوست چونتے ہیں اچھے لوگ ان کے مزاج کے مطابق ان کے سٹیٹس کے مطابق اور کوئی ایسا شخص ان کو اپنی فیملی میں گیدرنگ میں دوستی میں اچھا نہیں لگتا جو ان کے مزاج اور موڈ کے مطابق نہ ہو اور کہیں بے بھی یہ اس چیز میں کمپرمائز نہیں کرتے کہ کوئی تیسرا شخص ان کو ان کے دوست کی وجہ سے برا بھلا کہے تو اسی لیے یہ انتخاب ہی ان دوستوں کا اپنی زندگی میں کرتے ہیں جو آگے چل کے ان کو فائدہ دیں اور خود بھی یہ اینڈ تک دوستی نباتے ہیں اور اچھے دوست بن کر دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سملہ کی ورگو والے لوگ یہ لوگ بھی دوستی کرتے وقت سب سے پہلے اس چیز کا ضرور چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں کہ آگے چل کے ان کی دوستی جو ہے وہ کسی نہ کسی بینیفٹ کی طرف ضرور جائے ان کو فائدہ ضرور ملے ایٹی پرسنٹ برج سملہ والے لوگوں کی دوستیاں جو ہیں اب یوں سمجھ لیں جیسے ایک بزنس ڈیل ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں فائدہ جو ہے ضرور اس میں چھپا ہوتا ہے لیکن جب ان کے اوپر بات آ جائے دوستی کی تو جناب یہ کسی بھی حال میں ہو دوست کا ساتھ ضرور نبھاتے ہیں اور برپور انداز میں اس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب کوئی ان کے دل سے اتر جائے تو اس کا واپس ان کی زندگی میں آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اقرب کی تو برج اقرب والے لوگوں کی دوستیاں بڑی کامپلیکیٹڈ ہوتی ہیں جناب کہ یہ بہت چوزی ہیں موڈی بھی ہوتے ہیں دوست رکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں ویسے تو لوگوں کی نظروں میں لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ان کے بے شمار بے پناہ دوست ہیں لیکن وہ دوست وقتی ہوتے ہیں کوئی ایک آدھا کوئی دوست ایسا ہوگا جو ان کی زندگی میں ان کی دل کی باتیں جانتا ہوگا ان کی راز کی باتیں جانتا ہوگا یہ اپنے وقت سے دوستی کرتے ہیں اپنے ٹائم سے دوستی رکھنا ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس کے ساتھ یہ دوستی ایک دفعہ کر لیں تو کبھی بھی اس کو دھوکہ نہیں دیتے اس کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ سکورپینز بہت اچھے دوست ہوتے ہیں جو جناب اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیجیٹریس کی بوچے کاؤس کی ان کی دوستیوں میں روحانیت کا پہلو پایا جاتا ہے یا تو یہ انتہا کی محبت کرتے ہیں اور دوستی بھی ان کو لگتا ہے کہ جیسے محبت ہے اگر دو میل آپس میں اچھے دوست ہوں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اگر ان کی انڈسٹیننگ ہو جائے تو زندگی بھر بچپن سے لے کر جوانی اور پھر جوانی سے لے کر بڑاپے تک ان کی دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے اور ان کی دوستیوں پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سیجیٹریس والے انتہائی اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جناب برج جدی والے دوستی کے معاملائے میں بہت زیادہ جذباتی ہیں کہ اگر ان کے دوست یا کوئی اور شخص ان کی دوستی کے بیچ میں خائل ہو تو یہ بالکل بھی کسی تیسرے بندے کو برداشت نہیں کرتے حسمک ہوتے ہیں حسی مزاد کرتے ہیں خوشکپیاں بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان کا دوست ان کی طرف سے توجہ اٹھا کر دوسرے کی طرف زیادہ توجہ دے تو ان کو برا بھی لگتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے وہ ہم تک ہی محدود رہے کیونکہ خود بھی یہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ اچھے اور مخلص دوست ہیں ہم ہمیشہ اچھے اور مخلص دوست ہی رہیں اور اس میں کوئی تیسرا بندہ شامل نہ ہو اس کے بعد ہم ایکیوریس کی بات کریں تو ایکیوریس والے لوگ بھی دوستی کی معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کے دوست وہی شمار ہوتے ہیں ہر عمر کے حصے میں یہ نئے دوست بناتے ہیں جس محفل میں جاتے ہیں وہاں پہ دوست بناتے ہیں جس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ان کی تعلق داری ہو جاتی ہے آسان لفظوں میں کہوں کہ ان کی پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پبلک ریلیشننگ صرف ایک ملاقات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ دوستی میں کنورڈ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خود سے بہت زیادہ پیار محبت دیتے ہیں اور جو بھی وعدے کرتے ہیں اس پہ ضرور پورا اترتے ہیں تو ان کی دوستیوں پہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں آخری زارڈک سائن پائیسز کی تو پائیسز والے لوگ دوستی کے معاملے میں اپنے اندر بہت ہی زیادہ جذباتی کیفیت رکھتے ہیں ان کے انداز تھوڑے سے نرالے ہوتے ہیں اور ان کی دوستیاں مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوتی ہر عمر کے حصے میں ان کے دوست بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وقت گزرتا ہے تو پھر ان کو نئے دوستوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور ہر عمر کے حصے میں ان کے دوست تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جس کے ساتھ بھی دوستی کریں اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہتے ہیں نیگٹیویٹی کا جو پہلو ہے دوستی کو لے کر ان کے اندر بلکل بھی نہیں پایا جاتا یا تو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوں جن کے اندر رومانس ہو پیار ہو بحبت ہو نیچر لونگ ہو فن لونگ ہو وہ لوگ جو بہت زیادہ کتابی کیڑے ہوں پڑھنا لکھنا ہر وقت جو ہے ٹیکنیکل گفتگو کرنا یہ ان لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا تو ناظرین یہ اس وقت جتنی بھی گفتگو میں نے دوستی کے حوالے سے تمام برجوں کے بارے میں کی یہ علم نجوم اور ایسٹرالوجی کے حوالے سے ایک جنرل گفتگو تھی ہر انسان کے اندر پیار محبت کا پہلو ہمیشہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے گا لیکن یہ ساری باتوں کے بعد یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے اردگرد جتنے بھی آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر اپنا نور رکھا ہے ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کی زندگی خراب کرتی ہیں نمبر ون کہ ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے نمبر ٹو کہ جو لوگ سب سے زیادہ وعدے کرتے ہیں وہ اچھے دوست نہیں ہوتے اور نمبر تری کہ جو سب سے زیادہ معذرت کرے معافی کا خوستگار ہو وہ بھی مخلص دوست نہیں ہوتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی دلچسپ بھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی